اسلام علیکم ویورز تمام لیونگ کریچرز کے کچھ سپیشل فیچرز ہوتے ہیں جو ان کی فیزیکل اپیرنسز کو ایک دوسرے سے ڈیفرنس بناتے ہیں جیسا کہ پیکاک کے خوبصورت پار اسے بہت نمائی کرتے ہیں تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کچھ ایسے جانوروں کی جن کے ہونز یعنی سینگ ان کے باڈی سے بھی بڑے ہوتے ہیں یا بہت بڑی جسامت کے مالک تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹین ایسے انیملز جن کی انیویل بگ ہونز ان کی وجہ شہرت ہیں سو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے دسوے نمبر پر سب سے انیویل بگ ہونز رکھنے والے جانور کی طرف دسوے نمبر پر ہے انکولے لانگ ہونڈ کیٹل انکولے نامی یہ جانور دیکھنے میں بہت خطرناک اور کافی سکیری نظر آتا ہے کیونکہ اس کے سینگ بہت زیادہ لمبے ہیں یہ لانگ ہونڈ کیٹل ہے جو ساؤتھ افریقہ میں پائی جاتی ہے یہ لانگ ہونڈ کیٹل سات مختلف رنگوں میں دستیاب ہے جن میں بلیک، وائٹ، براؤن اور گری رنگ زیادہ نمائی ہیں لانگ ہونڈ کیٹل بہت زیادہ وائڈر گروہ کرنے والے ہونڈ رکھتے ہیں اور یہ 2.4 میٹر تک لمبے ہو جاتے ہیں 2004 میں ان کیٹل کا نام سب سے زیادہ لمبے سینگوں والے جانور کے طور پر گینیز بک اف ورڈ ریکڈ میں شامل کیا گیا سینٹرل نورتن افریقہ میں پائی جانے والے جانور فارمنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں لانگ ہونڈ والے جانور میں نوے نمبر پر ہیں کیپرا آئیبکس جن کو الپائن آئیبکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ جانور یورپین مائنز میں پایا جاتا ہے اور اس نسل کے باقی جانور کے برعکس کیپرا آئیبکس کے سینگوں پر براؤنش گریڈ ڈارٹس ہوتے ہیں یہ براؤنش گریڈ ڈارٹس اس کے سینگوں کو باقی نسل کے جانور سے مختلف بناتے ہیں نیچر بائنز یہ انیملز بہت سوشل اور بہت ہیومن فرنڈلی ہوتے ہیں میل اور فیمل آئیبکس اس قدر مواسلت رکھتے ہیں کہ ان میں ڈیفرنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے انیونی بگ ہونڈ والے انیملز میں آٹھوے نمبر پر آتے ہیں ریسپٹین اگوٹ ویڈ دا لارجسٹ ہونڈ یعنی کہ انہتر گوٹ شپیسز اس نسل کی گوٹ کے سینگوں کی لمبائی 135.2 سینٹی میٹرز یعنی 53.23 میٹرز تک ہوتی ہے ریسپٹین گوٹ واحد سپیشز ہیں جن کا ہاف باڈی وائٹ اور ہاف بلیک ہوتا ہے غیر معمولی طور پر لمبے سینگوں والے جانوروں میں ساتھوے نمبر پر آتے ہیں تھری ہونڈ کاؤ تھری ہونڈز یعنی تین سینگوں والی کاؤ کا نام سن کر بہت عجیب سا جانور ذہن میں آتا ہے لیکن یونی کاؤ کا کانسپٹ ہمارے مائنڈ میں اس طرح سے کلیر ہے کہ اس کا ایک سینگ ہوتا ہے لیکن وہ ایک تخیلاتی کریکٹر ہے لیکن تھری ہونڈز والی کاؤ ایک حقیقت والی دنیا میں رہتی ہے اس کاؤ کے سر پہ ایک انگویل سا ایکسٹر ہونڈ ہے یہ ونڈرفل کریچر یوگنڈا میں پائی جاتی ہے تھری ہونڈز رکھنے والی یہ کاؤ ٹو پوائنٹ فور میٹرز تک لمبے سینگ رکھتی ہے اور اس کی انیویلٹی اس کو بہت ہی سٹرنج لکھ دیتی ہے لیکن اس کے شاکین افراد اس کے خاصیت کو بہت پسند کرتے ہیں انیویلی لونگ ہونڈز والی انیملز میں سکس نمبر پہ آتا ہے بھرال یہ ہیمالین بلو شیپ کے نام سے بھی جانی جاتا ہے اس انتہائی خوبصورت جانور کی فار پر بلو ٹنٹس پائے جاتے ہیں اس کے ہونڈ ایکسٹریملی وائیڈ اور سموتھ ہوتے ہیں فیمیل اور میل بھرال میں فرق کرنے کے لیے ان کا باڈی سائز دیکھنا پڑتا ہے میل بھرال فیمیل بھرال سے سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے جب یہ انیمل مچور ہو جاتا ہے تو اس کے ہونڈز بیک وارڈز ون پوائنٹ تھری میٹرز تک مر جاتے ہیں جو کے ناقابل یقین سی لکھ دیتے ہیں غیر معمولی حد تک لمبے سینگوں والے جانوروں میں پانچوے نمبر پہ ہیں رائنوز رائنوز آمدور پر ایشیا اور سپیسفیکلی ایفریقہ میں پائے جاتے ہیں رائنوز زمین پر پائے جانے والے لارجسٹ میملز ہیں جن کا وزن ون تاؤزن پاؤنڈز تک ہوتا ہے یہ سپیشیس بلیک وائٹ اینڈ براؤنش گری کلر میں پائے جاتی ہے رائنوز کے نوز پر دو بگ ہونز ہوتے ہیں جو کہ ان کے ڈیفینس کے لئے کام آتے ہیں رائنوز جب فلی گرون ہوتے ہیں تو ان کے ہونز ٹو پوائنٹ ایٹ میٹر سے لے کر فور میٹر تک بڑے ہو جاتے ہیں فورت نمبر پہ آتے ہیں بلیک بک کیا آپ نے کبھی ایسی کریچر دیکھی ہے جو لونگ ہونز رکھتی ہو اور گھاس بھی کھاتی ہو جی ہاں یہ مارخور ہیں مارخور راکی ماؤنٹینے سیریے میں بھی رہتے ہیں اور گھاس والے میدانوں میں بھی ان کے ہونز بہت لمبے اور بلدار ہوتے ہیں جو خوبصورتی سے ان کی پرسنیلٹی میں بہت اضافہ کرتے ہیں مارخور راکی ماؤنٹینیس ایریاز میں بھاگنے کے لئے سپیشل سکلز رکھتے ہیں ان کے ہونز ون ہنڈین فیفٹی فور پوائنٹ ٹو سینٹی میٹرز تک گروہ کرتے ہیں دنیا میں لمبے ترین ہونز رکھنے والے انیویلس انیملز میں تھرڈ نمبر پہ آتی ہیں سمسٹر ہونڈ اوریکس یہ نورتھ امریکہ میں پائے جانے والے بیفلوز ہیں جن کے ہونز بہت شاندار نکیلے اور لمبے ہوتے ہیں یہ وائٹ سپریڈ راومنگ ماملز ہیں لوگ ان کے لوری ہونز کی وجہ سے اندہ دھند ان کا شکار کرتے ہیں ان کے سینگ سکروڈرائور کی طرح نظر آتے ہیں ان کے انتہائی زیادہ شکار کی وجہ سے سکمسٹر کی نسل کو شدید خطرہ ہے بلکہ یہ نسل اب کامیاب ہوتی جا رہی ہے اب یہ انیملز زو میں تو نظر آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان کو نیچر میں دیکھا ہے تو you must be kidding ان کے ہونز 101.6 سینٹی میٹرز above the ground گرو کرتے ہیں انیویلی لانگ ہونز والے انیملز میں سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں جائنٹ ای لینڈ جائنٹ ای لینڈ انٹلوپ پر پائے جانے والے بہت خوبصورت سٹائلش انیملز ہیں یہ کیمران، کانگو، سنگال اور مالی میں پائے جاتے ہیں میل ای لینڈ کے ہونز 123 سینٹی میٹرز لانگ ہوتے ہیں جبکہ فی میل کے ہونز 7.7 سینٹی میٹرز تک گرو کرتے ہیں The most unusual and long ہونز رکھنے والے انیملز میں سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں ٹیکساس لانگ ہونز ٹیکساس لانگ ہونز نامی یہ انیملز بہت زیادہ ڈیفرنٹ کوالٹیز کے مالک ہیں کیونکہ یہ سپینش اور انگلش بریڈز کی کراس بریڈنگ سے بنے ہیں یہ ٹیکساس لانگ ہونز مختلف کلرز سائز اور ہونز کے ڈیفرنٹ سٹائلز رکھتے ہیں اور یہ کوالٹی ان کو بہت ممیز کرتی ہے جی تو ویورز کیسے لگے آپ کو یہ بہت لمبے بلدار نکیلے اور خوبصورت ہونز والے جانور آپ ہمیں اپنے کومنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنا خیال رکھے گا till the next video اللہ حافظ موسیقی